الحمدللہ جی انگیٹی والا کام جو ہے وہ ہو گیا اور جو فرش والا کام تھا وہ کی ہو گیا ہے میں میرے ساتھ ہے رزی بھائی میں اور رزی بھائی جو ہے ہم دونوں جا رہے ہیں اس وقت مظفرہ بار ٹینکی لینے پانی کی ٹینکی لینے جا رہے ہیں اور یہاں سے یہ سین ہے بھائی بڑی حبصورت روڈ ہے اور بڑی ترناک روڈ ہے یہاں پہ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو بڑا احتیاج دنی پڑتی ہے کیونکہ یہ سنگل بھی ہوتی ہے یہاں پہاڑ والا سینہ ہے اس لئے یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو احتیاط کرنے بڑی ضروری ہے رزی بھائی بھائی بڑی اچھے ڈرائیوڈ ہے رزی بھائی رزی بھائی نے ڈرائیوڈ ہے اور اس گردس ڈرائیوڈ کرتے ہیں رزی بھائی بھائی صبح آگے تھے تو یہ تھا کہ مسالہ وغیرہ ساتھ مراد بھی کو بھی ہم نے بلالی ہوتا ہے ہماری ارمائی میں تو وہ بھی آگے تھے ساتھ ہم میں بھی تھا تو سب نے مل کے جو ہے نہ وہ مسالہ اس سالہ بنا کے وہ سینہ کونج کر دیا تھا انگیٹی بھی جو ہے وہ انگیٹی کا چھت بنا رہے تھے سب سے ٹاپ جو چھت ہوتی ہے جس سے پانی اندر نہیں جاتا وہ بنا رہے تھے جو پہن نکلایا تھا میں نے ابو کو بتایا نہیں ہے میں کھان جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں یہ بتایا ہے کہاں جا رہا ہوں لیکن کیوں جا رہا ہوں یہ نہیں بتایا دوگی چیک کریں جی کے گاڑی کے پاس ماشاء اللہ کتنا پیارا دوگی ہے یہ رہی ہے ہماری انگیٹھی ماشاء اللہ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے یہاں سے بہت اچھا بیو آتا ہے اب اس طرف کھڑے ہونا تو یہ اگر درخت نہ ہونا تو آگے پہاڑ بڑے سا بردست نظر آتے ہیں ماشاء اللہ انگیٹھی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے چیک کریں آپ اب اس کے اوپر ایک ردہ جو ہے نا گور لگے گا ایک ردہ اس کا جو ڈکنا ہے وہ بھی ریڈی ہے اب یہ دو تین دن لگیں گے اسے سوٹنے میں کم سے کم تین سے چار دن چا åرت тут چاورد چاہاں موسیقی 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 ماشاءاللہ اببو نے انگیٹی کو صحیح کر دیا چاروں سائیڈوں سے اور میں جو ہوں وہ بھی یہاں پہ نیچے کام کر رہا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کہا رہا تھا میں یہ والی جو جگہ ہے یہ اونچی تھی ساری تو اس کو میں نے اور مبشر نے ہم نے ملکے اور یہ بھی چھوٹا بھی ساتھ تھا ہم نے ملکے جو انہیں جگہ کو سیٹ گیا ساری کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ ہو گیا اب یہاں پہ دو دو گھنیاں کھڑی ہو سکتی ہیں یہاں پہ یہاں پہ چرپانچ گھنیاں رام سے یہاں پہ آ جائیں گی مکیت اس کا نام مکیت ہے وہ شیطان ہے یہ آج شام کو چھوٹا سا پروجیکٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس جگہ کو کھود کے یہاں پہ ایک پائپ ڈالا جائے گا پہلے یہ بہت انچی تھی تکرپانہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی جو ہے وہ بلکل زبردست ہوگی ہے میں نے اور مبشر نے ملکے جو انہیں اس کو بلکل سیٹ کر دیا توٹ چیک کریں مچن کا کام اور اس کے جتنا بھی کام تھا وہ کمپلیٹ کرنے کے میں بہت زیادہ تھا تو پھر میں نے اور مزید کوئی کام نہیں کیا صفائی شوائی کی تھی ٹھیک ہے وہاں سے صفائی کی تھی یہاں پیچھے ایک راکسہ ڈالا تھا پھر راکسہ کھانا جانا کھا رہے تھے خبر ملی کہ تنویر مامو جائے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر وہ سارا کچھ اوپر نیچے ہو گیا سمجھ ہی نہیں آئی کچھ یقین ہی نہیں آ رہا تھا مدلہ فٹ فار تھے ایک دم ہی جانا یہ حدثہ ہو گیا سڈنلی تو فیلال تو جنازہ شنہ صاحب پڑھ کے ابھی میں واپس یہاں پہنچا ہوں گھر فیلال کوئی کامشاہ مام نہیں کر رہے ہیں اور فیلال جو ہے بڑا افسردہ سا محول ہے اور ایک اجوان موت ہوئی ہے تو وہ صاحب سے بڑی عزیب اجیر سی فیلمز آ رہے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے جب ان کو فالج ہوا تھا نا تو پورا دن میں ان کے ساتھ رہا تھا اور بلکل جو ہے وہ معذور ہو گئے تھے اس فالج کی وجہ سے ان کی یہ والی سائٹ اوپر ہی نہیں ہو رہی تھی صرف ایک آت کام کرتا تو ان کا وہ بڑی مشکل سے انہوں نے نا وہ دن سروائی کیا ہے اور سات ابو تھے میتہ اور مامو تھے ایک اور مامو تھے بڑی مشکل سے وہ دن بزراتا ہے لیکن یہ اللہ کو شکر ہے اگلے دن وہ ٹھیک ہو گئے تھے لیکن بس اتنی زندگی تھی ان کی صاحب سے وہ ماملات میں لیکن یہ ایک ان کے جانے کا بڑا دکھ ہوا ہے فیلال کام شم سب بند ہیں کوئی امکام مزید نہیں کر رہے ہیں